بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پیارے بھائی امید کرتے ہیں سب خرید سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں کسی گاڑی کا ریویو نہیں کر رہا آج کی اس ویڈیو میں میں لسانس کے بارے میں آپ کے ساتھ انفرامیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میرا ڈرائونگ لسانس جو کہ رینیو ہو کر آ چکا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ دے سکتے ہیں تو آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اگر آپ کے پاس لسانس ہے لیکن اس کی ڈیٹ اکسپیر ہے یا ہونے والی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ دوبارہ رینیو کروا سکتے ہیں ڈرائونگ لسانس کو تو سب سے پہلے دوستوں سے میں رکوست کرتا ہوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا مہربانی فرما کر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والی دیگی گھنٹی کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بار وقت ملتا رہے دوستو تو دوستو سب سے ہم پہلے بات کر لیتے ہیں یہ میرا جو سابقا ڈرائونگ لسانس تھا اس سے پہلے جو میرے پاس وہ کافی والے لسانس ہوتے تھے تو وہ میں دوسرے ملک میں گیا تھا لیکن وہ ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد یہ میں نے لسانس بنوایا تھا اس کی پانچ سال کی ڈیٹ ہوتی ہے یہ ختم ہو گیا اس کے بعد یہ میں نے دوبارہ رینیول کروایا ہے اس کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں یا ڈرائونگ لسانس دوبارہ رینیول کروانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو سب سے پہلے آپ کے پاس اپنے شناحتی کارڈ کی دو عدد فوٹو کاپی ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد پاسپورٹ سیز کی تین عدد تصویریں ٹھیک ہو گیا اور دو ہزار پہ تقریبا فیس لگ جاتی ہے چھوٹے مٹے کام پورے کرنے میں دو ہزار پہ تو لگ جاتا ہے تو ان چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوگی اور دو سے تین گھنٹے آپ نے جانا ہے وہاں پر آپ کے فنگر پرنٹ لیے جائیں گے ٹھیک ہو گیا اور آپ کا جو پرانا شناحت لسانس ہوگا وہ لے لیں گے تو کچھ دنوں بعد ایک ماہ بعد ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے تو آپ کے ٹی سی ایس دفتر میں جو آپ نے اڈریس دیا ہوگا اس ڈریس پر یہ پہنچ جائے گا اور آپ نے اپنا موبیل نمبر اوپر ضرور دینا دوستو ٹھیک ہو گیا ہر لسانس کے بیک سیڈ میں یہ موبیل نمبر لکھا ہوتا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں شاید آپ کو صحیح نظر نہ آئے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ٹھیک ہے تو یہ میرا ایل ٹی وی لسانس ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر میں یہ میرا ڈیٹکس کی اکسپیر ہوئی اس کے بعد اگر میں ایچ ٹی وی بنوانا چاہتا تو میں بنوا سکتا تھا ٹھیک ہو گیا کیونکہ میں نے کون سا ہیوی باس وغیرہ چلانی ہے ٹھیک ہو گیا میں تو ایک سادہ سا دیسی سا آدمی ہوں بھائی جانا اور اسی وجہ سے میں نے دوبارہ یہی ایل ٹی وی دوبارہ اپلائی کیا تھا اور یہ ڈرائیونگ لسانس بن کر آ چکا ہے تو میں نے سوچا چلو بھائیوں کے ساتھ اس کی ویڈیو بنا کر شیئر کی جائے تو میرے خیال میں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو میں آپ کو معلومات ہوگی ہوگی کہ ڈرائیونگ لسانس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک چھوٹا سا مشروع بھی دوں گا بھائیوں کو کوشش کریں دوستو کہ دو نمبر طریقے سے ڈرائیونگ لسانس نہ بنوائیں اپنی زندگی کا بھی خیال کریں اگر مسال کے طور پر آپ اناڑی ہیں یار آپ موڈ سیکل کی ڈرائیونگ کر رہے ہیں کار چلا رہے ہیں یا کوئی منی وینڈ چلا رہے ہیں یا لوڈر گاڑی چلا رہے ہیں تو دیکھیں کہ ڈرائیونگ کے اصولوں کو پہلے سمجھیں پھر اس کی ڈرائیونگ کریں خدا نہ خاصہ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کافی جانوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کریں لیکن احتیاط کرنی چاہئے تمام میرے ڈرائیور بھائیوں کیوں کیونکہ مجھے معلوم ہے ہمارے چینل پر مکمل ڈرائیور حضرات ڈرائیور بھائی ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا کسی دوسری کینٹری میں ہیں کافی دوست دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کی وہ جو دوست ہمارے بھائی ویڈیو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جو بھی ویڈیو لے کر آؤں چاہے وہ کسی گاڑیوں کی معلومات کے ٹوپک پر ہو یا گاڑیوں کا میں ریویو کر رہا ہوں اس ٹوپک پر جو بھی ویڈیو لے کر آؤں اس میں کسی قسم کی دو نمبری نہ ہو جو میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں بتاؤں وہی چیز ہونی چاہیے تو میں پھر دوبارہ بھائیوں سے ریکوست کرتا ہوں کہ ڈرائیوری لسنس ڈرائیورنگ لسنس ہے جو دو نمبر طریقے سے بلکل نہ بنائیں کوشش کریں آپ پہلے ڈرائیوری کی حصولوں کو سمجھیں ڈرائیورنگ سیکھیں اچھے طریقے سے اس کے بعد ڈرائیورنگ لسنس بنوائیں تو اپنا بھی خیال کریں اور آس پاس کی زندگیوں کا بھی خیال رکھیں ٹھیک ہو گیا دوستو تو اس کے بعد جن دوستو نے پہلی مرتبہ ڈرائیورنگ لسنس بنوانا ہے وہ بھی میں چھوٹی سی ایک ہو سادہ دو منٹ ویڈیو اور بن جائے تو ان کے لئے بھی میں ایک چیز شیئر کروں گا دوستو سب سے پہلے آپ نے دوستو ڈرائیورنگ سیکھنی ہے ڈرائیورنگ سیکھنے کے بعد ڈرائیورنگ کے اصولوں کو بھی سمجھنا ہے ڈرائیورنگ ایک بک بھی مل جاتی ہے ہر بک سٹور سے شیئر سے بھی مثال کے طور پر جہاں سے کتابیں ملتی ہیں وہاں سے ایک چھوٹی سی ڈرائیورنگ کے لیے جو احتیاطی تعدادہ بھی چھوٹی سی بک مل جائے گی آپ وہ بک لیں جو ٹریفک کے اشارے ہیں ان کو سمجھیں مکمل طور پر سمجھیں کوشش کریں ہر چیز کو ڈرائیورنگ کے جو اصول ہیں ان کے اوپر مکمل احتیاطی تعدادہ بھیر وغیرہ ہر چیز لکھی ہوتی ہیں ان کو سمجھیں سمجھنے کے بعد اپنا خود کسی ڈرائیور کے ساتھ آپ کا کنیٹ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی گاڑی ہے اس کی ڈرائیورنگ سیکھیں ڈرائیورنگ سیکھنے کے بعد دوبارہ پھر پھر رپلائی کریں ایسے میرے دوست جو پہلی مرتبہ لسانس بنوانا چاہتے ہیں اور آپ کو الرنگ کارڈ دیا جائے گا بتالیس دن کا الرنگ کارڈ پہلے بنے گا بتالیس دن کا اس کے بعد آپ ڈرائیورنگ لسانس کے لیے جائیں گے اور آپ کو ٹیمٹیبل دیا جائے گا اور آپ نے جا کر وہاں تین سٹیپ ہوتے ہیں ڈرائیورنگ لسانس کے لیے پہلے کاغذی کاروائی اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہوتا ہے وہ سائن بورڈ ہوتا ہے وہ آپ سے معلومت کریں گے یہ چیز کیا یہ چیز شہرے کے بارے میں معلومت کریں گے اگر آپ نے صحیح طریقے سے جواب دے دیئے صرف آپ سے آپ سے چار یا پانچ یا چھ سوال پوچھے جائیں گے آپ کو زیادہ ٹیم بھی نہیں میرے گا کیونکہ ڈرائیورنگ جو ہوتی ہے نا دوستو خدا نہ خاصتہ آگے کوئی چیز آ جائے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی آگے کوئی چیز آ جاتی ہے آپ کے پاس پانچ میٹ کا ٹیم نہیں ہوگا آپ کے پاس صرف ایک سیکنڈ کا ٹیم ہوگا آپ نے اپنے مائنڈ سے یہ سوچ کرنے کہ میں گاری کو کس طریقے سے ڈرائیورنگ کروں یا بریک کس طریقے سے لگاؤں کہ آپ کسی حادثے سے بچ جائیں ٹھیک ہو گیا آپ کے پاس صرف ایک سیکنڈ کا ٹیم ہوگا تو وہاں جب آپ کی وہ ٹرائی لیں گے اسی وقت بھی آپ کو صرف ایک سیکنڈ یا ڈیٹھ سیکنڈ کا ٹیم دیں گے اگر آپ نے جواب دے دیا تو ٹھیک نہیں تو نیکسٹ ٹھیک ہو گیا یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا دوسرے سٹیپ کے بعد ہو گیا تیسرا سٹیپ جو ہو گیا وہ ٹرائی ہو گیا اگر ٹرائی میں آپ پاس ہو گئے تو پھر آپ کا لسانس بن جائے گا اگر فیل ہو گیا تو پھر آپ کو وہ باہر نکال دیں گے ٹھیک ہو گیا تو امید کرتے ہیں یہ ڈرائیونگ لسانس کے بارے میں جو میں نے انفرمیشن دی ہے جو آپ کو میں نے چیزیں بتائی ہیں آپ اس پر ضرور عمل کریں گے تو اگر آپ کو بھائیو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا مہربانی فرما کر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بار وقت ملتا رہے تو دوستو جو دوست ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اگر وہ آپ گاڑیوں کے شکین ہیں تو آپ ہمارے چینل کا ویڈیوز کر سکتے ہیں ہمارے چینل پر ہر طرح کی ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں گاڑیوں کا ریویو کر رہا ہوں شازور ہنڈائی گاڑیاں مینی وینز سیون سیٹر اور جپانی جو یہ گاڑیاں ہیں سیون سیٹر ان کا کافی زیادہ میں نے ان کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے شازور ہنڈائی ڈالے لوڈر گاڑیاں ان کی بھی کافی زیادہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ ہماری چینل کا ویزٹ کر سکتے ہیں تو گاڑی لینے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید جس چیز کی آپ کو معلومات کرنی ہو آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں میرا رابطہ نمبر نوٹ کالیں 0300 پورا 7597811 سب دوستوں کا مہربانی سب دوستوں کی مہربانی دوستوں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کے ویڈیو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں دوستوں نیکس ویڈیو کے لیے دیں ہمیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم